مجھے آپ کی مسلسپ میں رہا ہمیں دوسری تیسری ویزیٹ ہے ہم پہ مزید تفہل کرنے کے لئے ہم پہلے تو آپ کی وساطت سے گلوف کا یو این ڈی بی کا اور کلکت بلدستان ڈیزاسٹر منیجمنٹ جی بی جی میں کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ کیا کچھ ہمیں ایڈ کرنا چاہے سر اس کو مزید ہم بہتر کر سکتے ہیں جی شکریہ دیکھیں آپ چھے پروینچنل کارڈنیٹر جناب باسد صاحب ایڈی صاحب بھی ہیں تو آج ہم یہ وزید کر رہے ہیں مانیٹر کر رہے ہیں یہاں پہ جتنے بھی گلوف کی جتنے پروجیکٹ ہیں ان چیزوں کو یہاں پہ بھی آج یہ وٹر چینل دیکھا اور یہاں پہ ایک بند بھی بند رہے تو ان کے بارے میں تو آپ کو باسد صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں تو میں ایزے ڈیسٹرک ریپسٹریشن یہاں پہ رہا ہوں جب ہم آ رہے تھے یہاں پہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ کمیونکیشن کا ہوا اس حوالے سے آپ نے یہاں پہ تحصیل آپ ذمہ دار ہیں یہاں پہ مجیسٹریٹ ہے اس حوالے سے کچھ آپ جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے پاس بھی کئی اپلیکیشن آئے ہیں میں خود بھی جگہ کی رزق کر چکا ہوں یہاں پہ کمیونکیشن کے وغیر آپ پر ڈیزاسترز کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ابھی آپ میں اشکو منویٹ کی یہاں پہ یہاں پہ آج کہی دن کا میں کمیونکیشن نہیں کر پایا ہوں صرف اس وجہ سے کہ یہاں پہ کمیونکیشن نہیں اس کے سپیشل ہم اباسد صاحب سے ریکویز بھی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ادھر کمیونکیشن کے ایشو حل کیا جائے اس کے بعد کیونکہ یہاں پہ کمیونکیشن ہوں گے لوگ یہاں پہ سلیں گے جائیں گے کوئی بات ہوگی تب ہم اس کی کوئی ریسپونس دے سکتے ہیں بہت شکریہ یہ تھے ہمارے تحصیل دار صاحب شکومن کے ابھی میں ریجنل کوارڈنیٹر ہے یو ان ڈی پی کے گلوف کو بھی آلاوار ریجنل ڈیل کر گلگیت بلتستان میں باسد صاحب سب سے پہلے تو میں کمیونٹی کی طرف سے گلگیت بلتستان کے عوام کی طرف سے آپ یو ان ڈی پی کا گلوف کے جو پروجیکٹ آپ ہیٹ کرتے ہیں آپ سب کا تحصیل سے شکر گزار ہے اس مشکل اور ہارڈ ایریاز میں آپ جنراز محنت کر کے ہمیں محفوظ بنانے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ بات سوات نالے میں اس وقت ہم موجود ہیں شکومن میں تو یہاں پہ آپ کے جو پروجیکٹ سے مختصر سے ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے تو آپ کا مشکور رہیں گے سب بسکلی یہاں پہ جو گلوف پروجیکٹ کام کر رہے ہیں ہم سکسٹین موس مولن ریول ویلیز کے اندر کام کر رہے ہیں بات سوات اس میں سے ایک ایکٹیو ویلی ہے جو دو ہزار اٹھارہ سے یہاں پہ گلوف کا فنومنہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے گرانے یہاں پہ بیگر ہوتے گئے ہیں آئی ڈی پی کیمٹس میں رہ رہے ہیں تو اس سائٹ پہ ہم نے اسیسمنٹ کروائی تو یہ موس مولن ریبل ایریاز کے اندر آیا پھر یہاں پہ جو ہماری انٹرونشنز ہیں اس میں دو قسم کی انٹرونشنز پہلا ہم ارلی وارننگ لگ سسٹم لگا رہے ہیں تاکہ انسانی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے ارلی وارننگ کے اندر ہم یہاں پہ اس ایریا کے اندر آٹومیٹک ویدر سٹیشن یہاں پہ اردر ورٹر ڈسچارج گیجز اور جو وارننگ بوسٹ وغیرہ لگیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی آفت کے آنے سے پہلے دورہ ٹائم مل جائے گا آپ کو لارم مل جائے گا جسے آپ کے ارلی وارننگ سسٹم کے ریسپونڈ کرنے کے لئے کمیونٹی کا تیار ہوتا ہوئی ہے یہاں کے کمیونٹی کے ہم بہت مشکور ہیں انہوں نے اپنی تنظیم بنائی اور اس کو ریجسٹر کیا اور اس ریجسٹر تنظیم کو ہم نے خلف ڈریننگز دی ان کی تیکنیکل کپسٹیز کو انہانس کیا اور ساتھ میں ان کو کچھ اگرپنٹ بھی دیا تاکہ ان کی تیکنولوجیکل کپسٹیز بھی بڑھ جائیں اس کے ساتھ یہاں کے عوام کے جو اور مسائل ہیں جس میں ان کی املاک کی حفاظت ہے اور ان کے جو وارٹر چینلز ہیں اس پہ گلاف پروجیکٹ کام کر رہے ہیں املاک کی حفاظت کے لئے جیسے آپ نے دیکھا کہ بدسوات نالے کے اندر ہم اسکیویشن کرا رہے ہیں گلاف پروجیکٹ سے اور یہاں پہ ایک حفاظتی بند بن رہا ہے جس سے ہمارے جو شریروہی کا آئیریا ہے اور بدسوات کا آئیریا ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے گا ہمارے ساتھ وارٹر منیجمنٹ ڈیریکٹریٹ کام کر رہا ہے کہ یہاں جو چار وارٹر چینلز ابھی تک آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جس پہ کام چل رہا ہے جس کے ہم وارٹر چینلز کو امپروو کر رہے ہیں اور اس کو ڈیزارٹس ریزیلینٹ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ ایک کوئی سکیم آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے جس میں کوئی پانی کی یہاں پہ ملت ہے جس کے لیے ایک وارٹر پائپ کا ہم نے سکیم رکھی ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام شروع کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کے لیے ایک کمیونٹی ریزیسٹر ریسک منیجمنٹ سینٹر سی بی ڈی آر ایم سی بنا رہے ہیں جو ان کے لیے ایک سٹوریج اور ایک فرس ریسپونڈنگ سینٹر کا کام کرے گا اور اس نالے کے دونوں سائیڈوں پہ ہم سیف ایونس بنا رہے ہیں جو کیمپنگ سائٹ کا کام دے گا اس کے اندر ہم واش روم اور میسنگ فیسیلٹیز پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہاں پہ پروائیڈ کر رہے ہیں ہم پروینشل گورنمنٹ کے مشکور ہیں جس میں ہماری ڈیسٹرک ایڈمنیسٹریشن جی بی ڈی آر ایم ای وارٹر منیجمنٹ فورس ڈیپارٹمنٹ اس کے ساتھ ہمارا جی بی آر ایسپی سارے اپنا کم بہت احسان طریقے سے کر رہے ہیں اور خاص طور پر ہم کمیورٹیز کے مشکور ہیں جو ہر کام کے اندر پرویکٹیولی کام کر رہے ہیں ہر کام کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور اس پروجیکٹ کو کمیاب بنانے میں اپنی ورک کوئی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ یہ تھے ہمارے باسد صاحب ریجنل کارڈنیٹر یون ڈی پی کے گلوف جو پروجیکٹ سے ان کے ہمارے ساتھ محمد علی صاحب ہے جی بی ڈی ایم اے کے ریجنل ڈائریکٹر ہے غزر کے انشارج ہے سر آپ کے بھی ہم شکر گزار ہے آپ چھوٹی کے دن بھی یہاں رمضان میں مسلسل آتے رہے ہیں اس کام کو منیٹر کر رہے ہیں کیا چیلنجز یہاں پہ آپ کو درپیش ہے اور کیا آپ سجیشن دیں گے اندرسٹیشن سکو ہمارے پاس ہمیں سب سے بڑا چیلنج ادھر کمیونکیشن کا ہے جو ہی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے یا ہمیں کمیونٹی سے کوئی رابطہ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر جوہنا کمیونکیشن سسٹم نہیں ہے موبائل سگنلز نہیں ہے جس کے ویسے ہمیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خاص مشکل تو نہیں ہے لیکن یہ جو نیچے چیل بنی ہوئے ہیں اس کی جو ریکلنیشن آف لینڈ کیلئے ہم کام کر رہے ہیں تو اس پہ ہم نے اپنے ایکسپیٹر جو ہمارے جو رسورش تھے ہم نے لگائے ہیں انشاءاللہ یہ اس سے کافی لینڈ جہانا ادھر ریکلیم ہو جائے گی اور کافی جہانا کار انشاءاللہ جو ڈوبے ہوئے وہ ہمیں کو ریکار کرنے میں مدد ملے بہت شکریہ محمد علی صاحب اور کانٹیکٹرز یہاں پر مسلسل کام کر رہے ہیں آپ کی سربراہی میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سر وارٹر منیجمنٹ کے حوالے سے کچھ آپ پتانا چاہے تو آپ یہ ذمہ دار ہیں یہاں پر آئے ہیں گلاف کس کو اچھا ہمارا جو گلاف میں ہمارا انٹرونشن ہے وہ ویلیز کے اندر جو آپ کے ارگیشن انفرسٹرکچر ہے ان کو ہم اب کیپ کرتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک تو جو اس علاقے کی ریموٹنیس کو آپ دیکھ کے بہت آسانی سے یہاں کے کمیورٹی جو ہے نا داؤنگی سیٹی آکے اپنا وہ کمپلین ریکارڈ کرانے تک یہاں سارا جو ہے نا ان کی سسٹم میں وہ درم برم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو فلڈ آنے کے بعد یا ایریا سے کٹ اپ ہونے کے بعد آپ کو ہر دوسرے دن یا تیزے دن آپ کو ایرگیشن وارٹر کی نیڈ ہوتی ہے تو اُت سب کو مد نظر رکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ ویلیز کے اندر لاف کے فنڈیٹ سے کمیونٹی کی جو بارسپیشن کے ساتھ ہم نے کوئی دس چینل ہم نے ان کو بنا کے دیں جس میں سے ہم نے دو پہ ابھی باقی جو ریمیننگ کام ہیں ان کی کوئی ڈیمانڈ بھی تھی کہ ہم کوئی ایرگیشن پائپ لائن کو ہم وہ کرنا چاہ رہے بچھانا چاہ رہے تو اس کو بھی ہم آج دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ سار آپ سب کو یہاں تحریب لانے کا اور جس اس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں دلچسپی کے ساتھ اور انشاءاللہ یہ علاقہ بے شک گلوف ایدھر جو کام کر رہا ہے نیچرل ڈیزاسٹر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں تحریب بات کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے یہ وہ بات وقت جیل ہے